حسار کی سیبل اسپتال میں اپنے سرکشہ کو لے کر ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف سے جڑے لوگ جس سکتے میں ہیں آئے دن دھمکی اور بتتمیزی کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف یہ لوگوں نے دو گھنٹے کے لیے اوپیری سیواؤں کو اٹھپ کر دیا پرشاسن سے اسپتال کی سرکشہ پڑھا ہے جوانے کی مانگ کی اس قبر سے جوڑی زیادہ جان کاری دے رہے ہیں ٹوٹل نیوز ایسوشیٹ ایڈیٹر محش کمار اگر پھر بھی آلات نہیں سودھ رہے اگر ان کی مانگ پر پرشاسن نے دھیان نہیں دیا تو آپات کالین سیواؤں کو بھی بند کرنے کی چہتاونی حسار میں سیبل اسپتال کی ڈاکٹرز کی طرف سے سامنے رکھ دی گئی ہے مجھے بتائیں کہ آخر کس طرح کی پریشانی ہے جو آئے دن آپ لوگوں کو جھیل نہیں پڑ رہی ہے یہ سرکشوں کو لے کر کئی بھر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہر بار کی گھٹنا ہے کہ لوگ آتے ہیں جگڑا کرتے ہیں تھریٹ دے کے جاتے ہیں پھر بھی پرشاسن کے اور سے کوئی تھوس قدم اٹھائے نہیں گیا کئی بھر ہم ڈیمانڈ کر چکے کہ پرمنٹ پی سی آر ہونی چیئے سرکشا کو لے کر ہوسپٹ میں والنس ہوتی ہے کئی بھر پرشاسن کو چتا چکے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بار بار گوہار کرنے کے باوجود اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا کہ ہمیں آج ہم نے بارہ سے دو سانکیتیں گھڑتال کی ہے داکٹرز اوپیڈی میں نہیں ہیں سارے داکٹرز باہر ہیں اور پانچ بجے تک ہم نے سمیہ دیا ہے کہ اگر پولیس پرشاسن یا جلا پرشاسن کچھ ہماری مدد نہیں کرتا اس کے لے کر پولیس پی سی آر کو لے کر یا پرمنٹ چوکی کو لے کر تو ہم پانچ بجے کے بعد ٹوٹل شٹ ڈاؤن کر دیں گے تمام جو دوکٹرز ہیں تمام جو مہیلہ میڈیکل سٹاف سے جڑے لوگ ہیں کس طرح کی پریشانیاں آئے دن انہیں جھیلنے پڑ رہی ہیں اور کس طرح کا خطرہ آپ لوگوں پر دن رات بن رہاتا ہے سر ہر آئے دن کیا کام ہے یہ کوئن کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک کیجولٹی میں اوپیڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے مطلب جو جیسے ہمارے کل کی بات ہے یہ ہمارا ہمنائیجیشن ہے پیپی سینٹر میں وہاں پہ بھی ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے آپ کا نام بتاؤ ہماری سٹاف نے یہ بولا ہے کہ نام کا کیا کرنا ہے آپ کا کام بتاؤ کیا نی 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 کام تو میں نے کروانے ہی نام بتاؤ اور پھر یہ نام پہ نہیں بتاتے دمکی دیکھے جاتا ہے میں سی اینڈو لگاتا ہوں یہ لگاتا ہوں وہ لگاتا ہوں تو ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے اب ہی مارے گا یہ بندہ تو اس لیے یہ سب مددوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے کوشکورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے کوشکورٹی چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ کیا چاہتے ہیں آپ اور زیادہ سرکشا دے دی جائے یا سرکشا کے نام پر کچھ بھی آپ لوگوں کو ملتا ہی نہیں دیکھئے سرکشا کے نام پر ہمارے پاس ایک ہوم گارڈ ہوتا ہے اور وہ ویڈاوٹ ویپن ہوتا ہے نہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور اس کی لوگ سنتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی وردی میں بھی نہیں ہوتا ہے وہ اور یہی سیم انسیڈنس آج سے دو سال پہلے کہ ہمارے ساتھی کے ساتھ ہو چکی ہے اس کو کیجولٹی میں تھپڑ مارا گیا تھا اس میں بھی ہم لوگ یہی پہ کھڑے تھے ہم نے دھرنا کیا تھا اس کے باوجود بھی اور ہر دن رات کو یہاں پہ ہر دن یہی گھٹنا ہونے کا چانس رہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو مار پیٹائی کا کبھی گارڈ کے ساتھ بتمیجی ہوتی ہے کبھی ہماری سٹاف کے ساتھ ہوتی ہے اور جلہ پرشاشن کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بھی پولیس سرکشا مویا نہیں کرائی گئی ہے چلی اپنی سرکشا کو لے کر بڑی چمتہ کا سامنا میڈیکل سٹاف سے جڑے لوگوں کو ڈاکٹرز اور خاص کر مہیلہ میڈیکل سٹاف کو جھیلنا پڑ رہا ہے لگاتار یہ مانگ پولیس کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ یہاں پر پولیس کرمیوں کی تیناتی دن رات رکھی جائے کیونکہ اے سماجک تتو اس اسپتال میں پہنچتے ہیں اور آئے دن میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز سے ڈاکٹرز مکی کرنے کی کوشش ان کے ساتھ بتمیجی کرنے کی کوشش اور یہاں تک ہملے کی کٹناوں کو بھی انجام دیا جاتا ہے سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار